جیسے سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ یوں نو ایک دم جو اتنی تنقید ہوئی ہے اور نئی نئی پارٹی پاور میں آئی ہے ان کی زیادہ تر ٹریننگ جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے ویسے تو فوار چودری صاحب نے بہت ساری حکومتوں کے ساتھ ان پاور وقت گزارا ہوا ہے پیپل سپارٹیز سے لگے کاف لیک کاف لیک سے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہیں مگر پھر بھی آئی سپوز ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں جو سپاٹلائٹ میں ٹریننگ ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے نیچے ہی ہوئی ہے تو اصل میں اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن بھی بہت سخت ہے دیئر لوکنگ فر آپوچونٹیز تو ہٹ آؤٹ پی ٹی آئی اور دوسرا پی ٹی آئی نے بھی اتنا وہ کر دیا ہے کہ اب ان کو وقت لگے گا اب دیکھیں کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت چیز ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ فائنانس بل ہے اور جو میرے خیال میں one of the people who has state the most low low profile جن کا رائے وہ اسد عمر صاحب ہیں وہ بہت انہوں نے کم انٹرویوز دیا ہے پارلیمنٹ میں وہ آئے ہیں انہوں نے سپیچ کیا ہے بڈ ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جو باقی پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں وہ جس یو نو شاک سے ٹاک شوز میں جا رہے ہیں یا بریس بریفنگز کر رہے ہیں اسد عمر صاحب نہیں کر رہے اور انٹرویوز بھی انہوں نے آئی تھیں کہ ایک تو خیر ڈان نیوز کو ہی دیا اس کے علاوہ ان کو معلوم ہے کہ ایشو کتنا سیریوس ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کم سے کم بولے مگر جو باقی ہیں وہ کچھ ایکسائیٹمنٹ میں زیادہ بولے چلے جا رہے ہیں زائر صاحب یہی نکتہ آپ کی طرف لے کے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹ ہے کہ جس نے پرائیم سٹر کا الیکشن ہو یا پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو تو بڑا ایک طرح سے پی ٹی آئی کو فیور دی ہے دیکھا جائے تو لیکن کال فوات عوضی صاحب نے جس طرح کا ایک مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو بھی چور اور پتنی ڈاکو کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ تو سو ہی ہوئی اپوزیشن کو ایک تو جگہ دیا ہے پھر یہ ہے کہ اقدامات کریں کچھ ایسے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ ہاں آپ اب درست حمد میں جا رہے ہیں بجائے یہ کہ آپ لمبی چوری تقریریں کر کے ماضی کے کس سے اٹھا کے لے آتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ اپوزیشن کو مشتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو میرے پارلیمنٹ جب بھی ملتی ہے جہاں بحث مباسہ ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوگا یہ کوئی مجھے کوئی تاجب کے بات نظر نہیں آتی ہے اپوزیشن اس وقت مضبوط ہے اور بہت ہی مضبوط ہے یقین طور پہ جو ہے اس وقت جب بحث ہو رہی ہے فیرانس بل پہ تو وہ اپنا زورت پورا لگائیں گے اور پھر وہی ان کے صاحب نے بات آتی ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں یہ وعدے نہیں کیے پورے کیے یہ نہیں کیا تو دیکھیں اصل بات یہ آتی ہے کہ چالیس دن ہوئے ہیں ابھی جو ہے وہ ایک فیرانس بل جس کو کہتے ہیں جس میں بجٹ پہ ترمیم کی جاری ہے تو اس میں یہ امید کرنا کہ حکومت وقت جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے تبدیلیں لے کے آ جائیں گی یا جو ہے بہت معاشیات کو جو ہے کسی صحیح اس پہ نگا دے گی تو ازادتی کی باتیں بہت کم وقت ہے اب برانہ تنویس آپ کی جو تقریب میں دیکھ رہا تھا تو یہ کہ آپ کہنے کہنے کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اگر آپ کے بس میں یہ بات نہیں تو ہمیں بلالیں تو ذرا یہ بات کر لیں کہ وہ پانچ سال حکومت میں صدار میں رہے ہیں بہت سارے مسائل جو صدار میں صدار میں جو ہے وہ ساری ان کی حکومت کی جو ہے باقیات ہیں اب مسائل یہ کہ یہ کہنا کہ جو ہے وہ کہتے ذر دھرنی کو جیسے کام خراب ہوا ہے ورنہ چرنمو بہت اچھی ہوتی ہے بلکل یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید دودھ اور شہد کی ندی چھوڑ کے گئے تھے اور وہ اچانک خراب ہو گئی ہے تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ یہ ہے کہ جو آج جو بھی صورتحال بن کے آ رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے اس کی ذمہ داری پوری کے پوری جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ آتی ہے جو کہ پانچ سال تک اس ملک میں حکمران رہی ہے اب مسئل یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت اچھا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی تو آپ اس بجٹ پہ جس پہ ترمیم ہوئی ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں تو اب بحث اس کے اندر ایک تھوڑا سا یہ بھی انگل ہے کہ اثر میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے فائنانس کا عبرانہ تنویر صاحب کی بھی اگر آپ سپیچ دیکھیں تو انہوں نے چپیڑے زیادہ لگائی ہیں اور ادھر سے جی ایسن اقبال کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے دیکھیں ایساق دار تو چلے گئے ملک سے باہر چلے گئے دوسرا ان کا جو فائنانس منسٹر تھا مفتا اسماعیل صاحب وہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ایسن اقبال صاحب کو اگر نکال دیں تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی فائنانس کا اور ایکسپرٹ بھی نہیں ہے اور ایسن اقبال صاحب بھی اس طرح تو نہیں ہے وہ زیادہ وہ ریسرچ تو رانہ تنویر صاحب اور جو مشاہد اللہ صاحب کی آئیس پیچ ہے وہ چپیڑے لگانے پر زیادہ فوکس ہے اس کا وہ ایکچولی فائنانس بل کی بات نہیں کر رہے صاحب صاحب شاید بات کر رہے ہیں کہ جی وہی بات میں بات وہی آرہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کی تمام تقاریخ تو ایک وہی بات ہے کہ غم غصہ نکال رہے ہیں میں خلال یہ بھی کہنا ستائی ہوگا کہ جب بھی پارلیمنٹ میں اس قسم